پنجاب حکومت نے مولانا فضل الرحمن کے آزادی مارچ کو پنجاب ہی میں روکنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ انٹیلیجنس ریپورٹس کے مطابق جمعیت علمہ السلام فے کے لانگ مارچ کی صورت میں وفاقی دارہ حکومت اسلامباد کو سیکیورٹی خدشات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اسے پنجاب میں ہی روکنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق جمعیت علمہ السلام فے نے جنوبی پنجاب کو فوکس کرتے ہوئے پورے صوبے میں موجود اپنے مدارس اور جماعتی نیٹورک کو اسلامباد پہنچنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جس میں قانون نافذ کرنے والے اور ان کی بیک اپ سپورٹ میں آنے والے سیکیورٹی اداروں سے پسادم کی ہدایت بھی شامل ہیں۔ جنوبی پنجاب میں جی یو آئی فے کا سب سے بڑا مدارس کا نیٹورک موجود ہے۔ اس لیے جماعت کی قیادت نے اپنے تمام مدارس اور جماعتی نیٹورک کو لانگ مانچ میں متحرک کر دیا ہے۔ تعداد کے حوالے سے جی یو آئی فے جنوبی پنجاب کے بعد شمالی اور پھر وسطی پنجاب میں مدارس کا بڑا نیٹورک رکھتی ہے۔ ایسی انفرمیشن موجود ہے کہ پنجاب میں ماج شروع کرنے کی آڈنے گربر پھیلانے کی کوشش کی جائے گی جسے آگے بڑھاتے ہوئے اسلامباد اور پنجاب کے ساتھ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے بارڈرز تک لے جانے کی کوشش ہوگی۔ جی یو آئی فے کی جانب سے مکمل انتشار کی صورتحال پیدا کرنے کے منصوبے کے تحت پرائیم ٹارگٹ پنجاب کو رکھا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ صورتحال سے انمٹنے کے لیے شرپسند اناثر کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ضرورت پڑھنے پر چیدہ چیدہ لیڈران کو نظر بند کرنے کے علاوہ سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار کر کے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور انٹیلیجنس ریپورٹ میں لانگ مارچ کے دوران شرپسند اناثر کی جانب سے تخریبی کاروائیوں کو خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ لہٰذا پولیس حکام کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ لانگ مارچ کے دوران کسی بھی قسم کا اسلحہ استعمال کرنے سے گریز کی اعدائے تاکہ شرپسند اناثر کو خون خرابہ کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول سے دور رکھا جا سکے۔